صاف پانی پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف کو آج طلب کر رکھا ہے عمران علی کو آمدن سے زائد ازاسے اور صاف پانی پروجیکٹ کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ صاف پانی پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے نیب نے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے دماد عمران علی یوسف کو آج طلب کر رکھا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لاہورنگ کے نمائندے سحیل عباس بلوچ ہی سحیل اپ ڈیٹ کی جگہ نیب کی اس کاروائی کے حوالے سے جی بلکل نیب کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کے دماد عمران علی کو جو ہے آج نیب میں دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ دو وجہ نیب میں پیش ہو اور ان پر جو الزام آتا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے مکمل رکارڈ کے حمرہ نیب کے اندر پیش ہو تاہم ابھی دو بجے ہیں اور نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اندر موجود ہے لیکن وزیراعلا کے دماد جو ہیں عمران علی وہ ابھی نیب کے آفیس نہیں پہنچے یہ بتاتا چلو جاؤں کہ ان پر جو ہے صاف پانی پروڈیکٹ کے اندر جو موبائینا کرپشن ہوئی تھی اس حوالے سے الزامات آئی تھے اور اس کے ساتھ اپنی سے زائی جو اس حوالے سے نیب نے انہیں مکمل رکارڈ کے حمرہ آج دو وجہ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ دو وجہ نیب انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو اور نیب کو جو دستاویزات جو رکارڈ مطلوب تھا وہ تمام لے کر جو ہے نیب کے اندر پہنچے تام ابھی تک وہ یہاں نیب آفیس میں نہیں پہنچے نیب کی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ سوال نامہ انہیں نے تیار کیا اور یہاں پر موجود ہے اور سوال نامہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے جو مزید تحقیقات کرنی ہے جو ان سے پوچھ کیچ کرنی ہے وہ نیب کی جو ٹیم انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ ان سے کرے گی تام ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے دو بچ چکے ہیں اور نیب کی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ ان کو انتظار ہے اس میں یہ بھی بتاتا جلا جاؤں کہ نیب کو جو ایڈی اے کا ریکارڈ فرام کیا گیا تھا اس کے بعد نیب کی تحقیقات کا دائرہ کر وسیع کیا گیا اور نیب کی جانب سے انہیں جو ہے وہ آج طلب کیا گیا دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تام ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے اور نیب کی انویسٹیکشن جو ٹیم ہے وہ ان سے ساپ پانی کے اندر جو مبینہ کرپشن ہوئی تھی اور جو ساپ پانی کے اکاؤنٹ کے اور ان کے اکاؤنٹس میں جو رقم ان کے اکاؤنٹس میں ملتقل ہوئی تھی اس حوالے سے بھی پوچھ کھیج کرے گی اور نیب کی انویسٹیکشن ٹیم جو ہے جو اپنی تحقیقات انہیں نے کی ہوئے اس حوالے سے جو ان کے پاس سوال نامہ تیار کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ان سے پوچھ کھیج کریں گے اور نیب کی جانب سے جو ہے ان سے تحقیقات کرنے کے بعد مزید جو ہے وہ حکمت عملی پنائی جائے گی کیونکہ ساپ پانی پر اکاؤنٹ کے حوالے سے پہلے انٹی کریپشن کے اندر بھی یہ کیس چل رہا تھا لیکن نیب کے پاس جب آیا نیب کی انویسٹیکشن جو ٹیم ہے انہوں نے دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے جو ہے اس کے اندر عمران علی جو وزیر عدد مکہ دماد ہے ان کو طلب کیا اور ان کو طلب کرنے آج دو وجہ کا ٹائم دیا گیا کہ وہ دو وجہ جو ہے نیب کے اندر پیش ہو نیب کی انویسٹیکشن ٹیم کے سامنے پیش ہو کر جو ہے وہ اپنا جواب اور دستویزات اور جو نیب کو ریکارڈ مطلوب ہے وہ تمام اپنے ہمراہ لے کر جو ہے نیب میں پہنچیں تو تمام ابھی تک جو ہے نیب کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران علی جو وزیر عدد کے دماد ہیں وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے قبل اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا فیلحال جو ہے وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے اور نیب کی ٹیم جو ہے وہ ان کے انتظار کر رہی ہے نیب کی جانب سے سوال نامہ یا دیگر جو دستویزات جو ان سے مانگی گئی تھی وہ بھی ان کو مطلوب ہیں اور وہ جب آئیں گے تو مزید انویسٹیکشن اور جو تحقیقات نیب نے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کے دماد عمران علی یوسف کو آج طلب کر رکھا ہے عمران علی کو آمدن سے زائد اساسے اور صاف پانی پرچیکٹ کی تحقیقات کے لیے آج طلب کیا گیا ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بحث شکریہ سحیل عباس پلوچ